بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبراہ رحمت مہرد وکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ٹاپک میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہبا کیا ہے کیا ہبا کو تحریر کرنا لازمی ہے کہ نہیں ہے اور ہبا کرنے کے کون لوگ ہیں جو کہ اہل ہیں اور ہبا کی کون سی شرائط ہیں اور منتقلی ہبا کی مختلف قسمیں کون سی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہبا کو تنسیق کرنا ہو تو اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو ٹاپک کی ڈٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قانون کے کسی بھی ٹاپک پہ آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک ورس ایپ پہ تول کر سکتے ہیں اچھا جی ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ ہبا کیا چیز ہے دیکھیں ہبے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو اپنی جائداد فوراں اور بلا کسی معافضے کے منتقل کر دینا اور اس کا یا اس کے کسی نامزد کردہ شخص کا قبضہ کر لینا ہبا ہے ہبا اجاب و قبول سے منظور ہو جاتا ہے اور قبضہ سے اس کی تقمیل ہو جاتی ہے اب یہاں پہ دوسرا کوسٹن یہ آتا ہے کہ کیا ہبا کو تحریری شکل میں لے کے آنا چاہیے یا زبانی طور پر بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہبا زبانی یا تحریری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے مگر قانونی مشکلات اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اسے تحریر میں لانا اور ریجسٹر کرانا بہتر ہے دیکھیں اگر آپ زبانی طور پر ہبا کریں گے تو اس کی اس طرح سے ویلیو نہیں ہوگی اگر آپ سادے پیپر پر اس کو تحریر کر لیں گے یا کسی سٹام پیپر پر اوپر بھی اس کو تحریر کر لیں گے تو شاید اس طرح سے اس کی حیمیت پھر بھی نہیں ہوگی ضروری ہے کہ اس کو بقاعدہ طور پر تحریر کیا جائے اس کے اوپر گواہن کے نام اور دستخط کروائے جائیں اس کے اوپر تاریخ لکھی جائے اور بقاعدہ طور پر اس کو ریجسٹر کروائے جائے اگر آپ ریجسٹر نہیں کروائیں گے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ یہ ڈسکس کریں گے کہ کون لوگ اہل ہیں جو کہ ہبا کر سکتے ہیں اچھا ہر وہ شخص جو آقل بالگ اور جائے داد کا قانونی مالک ہو اپنی جائے داد بدریہ حبہ منتقل کرنے کا مجاز ہے دیکھیں ضروری ہے کہ اس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو کم عمر کا کوئی بھی شخص حبہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی شخص جو حبہ کرنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے داد مجود ہو کیونکہ جائے داد مجود ہوگی تو اس کا حبہ کرے گا جس شخص کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی وہ حبہ نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہو مطلب کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے یا اس کو دورے پڑتے ہیں اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو ایسا شخص حبہ نہیں کر سکتا حبہ کرنے کے لیے اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک ہونا اور اس کا بالگ ہونا ضروری ہے اچھا حبہ کی تین مین شرائط ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس پراپرٹی ہے وہ کسی دوسرے شخص کو پراپرٹی اس کے حوالے کرنے کے لیے اس کو پروپوزل دے اس کو کہے کہ جی میرے پاس یہ فلاں پراپرٹی ہے وہ میں آپ کو حبہ کرنا چاہتا ہوں تو جس بندے کو یہ پروپوزل دیا جائے وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے حبہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے قبول کرتا ہوں میں اس پراپرٹی کو لینے کے لیے تیار ہوں اور تیسری شرط یہ ہے جو بندہ اپنی پراپرٹی دوسرے بندے کو حبہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی ملکی ہے تو اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے اس کا قبضہ اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے یہ چار شرائط اگر مکمل ہو جائیں تو حبہ کی تمام تر ریکوارمنٹس پوری ہو جاتی ہیں مطلب کہ آفر کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا ملکیت ٹرانسفر کرنا اور پوزیشن اس بندے کے حوالے کرنا اور اس کے بعد دروری ہے کہ اس کو تحریری شکل میں لائے جائے اس کو ریجسٹر کروایا جائے تو حبہ کی تمام تر لوازمات پورے ہو جاتے ہیں اب یہاں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں حبے کی پراپرٹی منتقل کی جا سکتی ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جائے داد حبہ کرنے والے کے اپنے قبضے میں ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ حبہ کے بعد جائے داد کا قبضہ اس شخص کو منتقل کر دے دوسرے نمبر پہ اگر ایسی جائے داد قرائداروں کے استعمال میں ہو تو قرائداروں کو حبہ کی اطلاع دے دینا اور جس کے حق میں حبہ کیا گیا ہو اس کو قرائدار ادا کرنے کی ہدایت کر دینا کافی ہے اور تیسے نمبر پہ اگر حبہ کرنے والا اور جس کے حق میں حبہ کیا گیا ہو دونوں ایسی جائے داد میں رہائش پذیر ہوں تو ایسی جائے داد گیر منقلہ کے حبہ کی تکمیل کے لیے حبہ کرنے والے کا اعلان ہی کافی ہے مطلب کہ اگر جو بندہ پروپرٹی حبہ کرنا چاہتا ہے یا حبہ کر رہا ہے اور جس کے نام پہ کر رہا ہے اگر وہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہوں گے تو پھر اس کا اعلان کر دینا ہی کافی ہوتا ہے اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا حبہ کی تنصیح کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی حبہ کرنے والا مجاز ہے کہ جائے داد کا قبضہ سپرد کرنے سے پہلے کسی وقت چاہے حبہ کو منسوخ کر دے کیونکہ سپردگی سے قبل حبہ مکمل نہیں ہوتا قبضہ کی منتقلی کے بعد حبہ کرنے والا حبہ کو منسوخ نہیں کر سکتا دیکھیں جب تک تو اس نے آنرشپ کسی دوسرے بندے کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کی اور پوزیشن نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حبہ کی ریکوائرمنٹس ابھی پوری نہیں ہوئی اس کو اگر وہ تنصیح کرنا چاہے اس کو منسوخ کرنا چاہے اس کو کینسل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اگر حبہ کی تمام تار ریکوائرمنٹس کو پورا کر لیا جائے مطلب کہ پروپوزل بھی دے دیا جائے اس کی ایکسپٹنس بھی ہو جائے اس کی آنرشپ بھی کسی دوسرے بندے کے نام پہ منتقل کر دی جائے اس کا پوزیشن بھی کسی دوسرے بندے کے نام پہ منتقل کر دیا جائے اس کو تحریری شکل میں بھی جانے کے بعد اس کو ریجسٹر بھی کروا دیا جائے پھر حبہ کرنے والا اس کو منسوخ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ